موسیقی جی دوستو میں ہوں عبدالباسد اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈو اسکوپ آج کچھ بات کر لیتے ہیں کچھ صفاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس زمن میں بڑی اہم تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے جو سابق صدر ہیں آزاد جمہور کشمیر کے ان کو امریکہ بھیجوانے کا فیصلہ کیا ہے بحثیت سفیر گو کہ ان کی پاکستان نے ایگریما کے لیے واشنگٹن ڈی سی کو ریکویسٹ تو بھیجوا دی ہے لیکن ابھی تک ایگریما امریکہ کی حکومت نے نہیں دیا عام حالات میں تو اتنا زیادہ وقت نہیں لیتے لیکن نہ جانے کیوں اس دفعے زیادہ وقت لے لیا ہے لیکن بھارا امید ہے کہ ایگریما آئی ہی جائے گا گو کہ بھارت کا جو میڈیا ہے وہ اس کو مختلف سپن دیتا ہے جو دیتا رہتا ہے اور یہ بھی ایک لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید جو بھارت کی لوبی ہے وہ خوش نہیں ہے ان کے آنے سے تو اب دیکھا جائے گا کہ کب تک ایگریما ملتا ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت اسلام آباد میں بھی کوئی امریکی سفیر موجود نہیں ہے نازم والامور ایک ہیں وہ کام کر رہی ہیں لیکن ابھی تک بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اپنا سفیر مقرر نہیں کیا اسلام آباد کے لیے کیونکہ بھارت کے لیے ہو گیا ہے لیکن پاکستان کے لیے نہیں ہوا دوسری طرف اسد مجید صاحب جو ہیں اس وقت ہمارے سفیر واشنگٹن ڈی سی میں جہاں تک میری معلومات ہیں کیونکہ سرکاری طور پہ تو یہ خبر نہیں ہمیں ملی لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں وہ برسلز جا رہے ہیں پاکستان کے سفیر کی حیثیہ سے تو پہلے جو کہا جا رہا تھا کہ وہ اسپیشل سیکٹری بن کے آئیں گے اور پھر شاید ممکن یہ ہے کہ وہ فورن سیکٹری بھی بن جائیں تو مجھے اب یہ لگتا ہے کہ برسلز وہ جائیں گے تو ان کی ریٹائرمنٹ کو تقریباً اب دو سال رہے گئے ہیں تو دو سال پھر ان کو وہیں کمپلیٹ کرنے پڑیں گے تو اب شاید بھارل جانتا تو اللہ تعالی ہی ہے کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے کہاں دانہ پانی لکھا ہے لیکن ظاہری طور پر ہی لگتا ہے کہ اب شاید وہ برسلز ہی میں ریٹائر ہوں جو اس وقت ہمارے برسلز میں سفیر ہیں زہیر جنجوہ جو اس سے پہلے ماسکو میں بھی سفارت کرتے رہے ہیں سفارت کیا انہوں نے تو وہ ان کی ٹرانسور ہو گئی ہے کینیڈا آٹوہ آٹوہ برسلز سے وہ آٹوہ جائیں گے اور آپ کو یاد یادی ہوگا کہ آٹوہ میں جو ہمارے سفیر تھے جو کہ ریسنٹلی ہی گئے تھے خورم راتھور صاحب وہ جا رہے ہیں ریاد وہاں پہ جنرل بلال اکبر لیفٹنین جنرل بلال اکبر جو جن کو تقریباً ایک سال ہوا ہے گئے ہوئے یہ شاید اس سے بھی کم وہ ان کو ریپلیس کرنے جا رہے ہیں خورم راتھور صاحب اب جو ہے معاملہ جو ہے کیونکہ ایک خبر یہ بھی تھی کہ شاید جو اس وقت فورن سیکرٹری ہیں سحیل محمود وہ چائنہ چلے جائیں اور چائنہ میں جو ہمارے سفیر ہیں مہین الحق صاحب وہ آ جائیں اسلام آباد ٹو ٹیک آور اس فورن سیکرٹری اب چونکہ سحیل محمود صاحب کی جو ریٹائرمنٹ ہے اس کو ایک سال کا کم سے کم بھی ارسا رہ گیا ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ گارنمنٹ یہ فیصلہ کرے گی کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ فورن سیکرٹریز کچھ رہے جنہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد چلے گئے کانٹریکٹس پہ اور پھر جب نئی حکومت آئی تو وہ انہوں نے ان کو فارغ کر دیا تو بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ عزت احترام کے ساتھ اپنے ریٹائرمنٹ پوری کریں اور ریٹائر ہو جائیں جب سپر انیویشن ہو جائے اب چونکہ سحیل محمود نے تقریباً تین سال سے زیادہ فورن سیکرٹری شپ کر لی ہے تو ایک لحاظ سے ان کا یہ تو ہے کہ اب وہ آیا یہاں کانٹینیو کرنا چاہتے ہیں یا پھر صرف ایک سال کے لیے یا اس سے بھی کم as a matter of fact is retiring in september next year تو ایک سال کا کام ورسہ رہ گیا تو کیا صرف پانچ شے مہینوں کے لیے کسی بیجنگ جائیں گے یا کہیں اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک مناسب policy نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے for example اس وقت کے جو فورن سیکرٹری ہیں ان کو بھیجوانا ہے بیجنگ تو پھر آپ ان کو continue کرنے دیجئے تین سال کیونکہ چین کوئی ایسا ایسا ملک نہیں ہے ہمارا strategic partner ہے تو وہ جو host country ہے وہ بھی اس کو کوئی اچھی spirit میں نہیں لیتا کہ آپ چند مہا کے لیے لوگوں کو بھیجوا دیتے ہیں اور پھر ان کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں یا تو retire ہونے والے ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی حق صاحب سے آنے سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جو ہماری ambassador تھی انہوں کو کچھ مہا کے لیے وہاں بھیجوایا گیا تھا برسل سے تو یہ بھی مناسب نہیں ہوتا اور یہ بھی دیکھنا چاہیے اب تو چونکہ اظہار سینئر لوگ ہیں تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ٹوینٹھی جو سینئر جو ہمارے سولہ سترہ جو ہمارے important major ہمارے سپارت خانے ہیں ان میں صرف ایک سو اور بائیس grade کے لوگوں کو ہی بھیجوانا چاہیے جو ہی ہم create کر لیتے ہیں کہ بیس grade کے لوگوں کو ہم important key positionیں بھیجوا دیتے ہیں مثال کے طور پر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے important mission میں آپ نے ایک سفیر کو بھیجوا دیا بیس grade میں اور پھر اس کی promotion کا وقت آتا ہے بیس سے ایک ایس اور پھر اس کو promotion کے لیے پاکستان آنا پڑتا ہے تین چار چھے ماہ کے لیے اپنا ایک course کرنے کے لیے سٹاف کالیج لاہور میں وہ promotion کے لیے mandatory course ہے تو پھر وہ mission جو ہے تقریباً تین چار ماہ کے لیے خالی رہتا ہے تو یہ بھی مناسب نہیں ہوتا اس لیے جو ایک tradition ایک practice ہے اسی کو follow کرنا چاہیے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہی کیا جائے گا اب جتنے بھی یہ لوگ ہیں اس وقت یہ سارے senior لوگ ہیں اور زیادہ تر جو لوگ ان میں ہیں جن کا میں نے mention کیا ہے یہ اگلے دو سال میں retire ہو جائیں گے ان میں ایک اور صاحب بھی ہیں رضا بشیر طارر صاحب جو کہ ابھی کینیڈا سے واپس آئے ہیں اور اس وقت وہ special secretary ہیں اب نیا foreign secretary کون ہوگا ابھی کہنا بہت مشکل ہے لیکن لگتا یہی ہے کہ اگر foreign secretary جو اس وقت ہیں سوحیل محمود وہ چارنا چلے جاتے ہیں پھر تو مہین الحق صاحب جو ہیں is a good officer وہ پھر شاید اس اس challenging post کے لیے امیدوار ہوں strong امیدوار ہوں لیکن اگر سوحیل محمود صاحب یہیں رہتے ہیں اور یہیں سے retire ہوتے ہیں تو پھر مجھے لگتا کچھ چون ہے کہ پھر رضا بشیر طارر صاحب جو ہیں وہ ہمارے next foreign secretary ہوں گے لیکن اگر چونکہ وہ ابھی recently ہی کینیڈے سے آئے ہیں اور پھر اگلے سال کے بعد ان کے پاس تقریباً دو سال کا عرصہ ہوگا شاید retirement کا تو وہ پھر ایک logical logically پھر یہی ہے کہ ان کو ہی foreign secretary ہونا چاہیے بسورت دیگر پھر جو ہے اپنا جو خرم راتھور ہیں جو سعودی عرب میں ہوں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ان کو کیونکہ وہ شاید دو ہزار پچیس پہ retire ہو رہے ہیں تو پھر ان کو foreign security لگا دیا جائے تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو کہ possibility ہے لیکن جس طرح میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ صحیح بندہ صحیح جگہ کے لیے ہونا چاہیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان تبدیلیوں سے بہارل پاکستان کی جو ڈپلومسی ہے اس میں زیادہ ہم اس کو بہتر انداز سے لے کر آگے چلیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ